بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بہزوان آکل حسین ناظرین آج کے اس ویلوگ میں ایک تو ہم غزہ کی صورتحال آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ایک نئی جنگ چھڑ چکی ہے جس کی وجہ سے ایرانی حمایت یافتہ جو تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے آج ایک بڑا خوفنا قسم کا اعلان سامنا چکا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ حضب اللہ کے مجاہدین کی جانب سے اسرائیل کے اندر دو بڑے اہم حملے کر کے اسرائیلی فوجیوں کے جو پرخشے اڑائے ہیں اس کے ایک ویڈیو سامنا چکی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے اس کے علاوہ غزہ کے اندر جو معصوم فلسطینی ہے ان کے گھروں سے سامان چوری کرتے ہوئے کیسے اسرائیلی شہری ایک دوسری سے سب کر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی ایک شربناک قسم کی ویڈیو سامنا چکی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھانی ہے اور اس کے علاوہ مکڈونلڈ کی جانب سے بھی آج ایک بڑا فیضلہ سامنا آیا ہے اور گھٹنے ٹیک دیا ہے مکڈونلڈ والوں نے بھی اور اس کی وجہ کیا بنی ہے وہ بھی بتائیں گے اور اس کے علاوہ آج یہ اسرائیل نے کیوں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے بڑی خبر ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے آج امریکہ کی جانب سے بھی ایک بہت بڑا اعلان سامنا چکا ہے یعنی آج کے اس وی لوگ میں ناظرین بڑی تیلخہ خیز قسم کی خبریں ہیں جس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنا رکھنی ہے ایران نے بھی ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بولیے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک یا پھر شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے یقینا ہماری حسنہ افضائی ہوگی اور ہم مزید رسٹرش کر کے اچھے پرگرامز بروقت آپ پہ پہنچانا کی پوری کوشش کریں گے تو ابھی اور اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور فیس بک پیج کو بھی ضرور آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے ناظرین آج کا ہمارا وی لوگ صرف اور صرف انٹرنیشنل ایشیوز پر ہی مبنی ہوگا اور اس میں ہم گزہ کے صورتحال کے ساتھ ایران اور پھر اسرائیل کے درمیان ہونے والے تنازات کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے اور اس سے پہلے ناظرین آج جمعت الودا تھا اور آج دن بر جو ہاں پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد تھے اور کی جانب سے یوم القدس آج باقیدہ منائے گیا اس میں بڑی ریلیاں نکالی گئی اور گزہ کے اندر اسرائیلی بربریت کو کنڈم کیا گیا اس کی شدید الفاظ میں مذہمت کی گئی اور پھر جو گزہ کے معصوم لوگ ہیں ان کی حوائیت کا باقیدہ اعلان کیا جا چکا ہے اور ناظرین اگر آپ لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے تو ضرور گزہ کے معصوم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں آج کی سب سے بڑی جو ڈیولیمنٹ ہے ناظرین وہ آپ کے سابق رکھیں گے آج ایرانی حمایت یافتہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے باقیدہ یہ آگاہ کیا گیا ہے ایران کو بھی کھل کے بات کی گئی ہے جتنے بھی حمایت یافتہ ایرانی جو تنظیمیں تھے ان کی جانب سے مضامتی تنظیموں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیل ایرانی سرزبین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اسرائیل اور پورے خطے کو آگ لگانے کے لیے ہم تیار ہیں یہ باقیدہ ایران کو آگاہ کیا گیا ہے ایران کی حکومت کو ایران کی سپریم لیڈر کو باقید آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملے اسرائیل برائے راست کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر صرف اسرائیل تبا نہیں ہوگا پھر تو جتنے بھی ان کی حمایتی ہیں ان تمام ممالک میں ہم آگ لگانے کے لیے تیار ہیں یہ باقیدہ ایک بہت بڑا اعلان سامنا آ چکا ہے اور دوسری جانب اس وقت جو ہزباللہ کے مجاہدین ہیں ان کے حملے بدستور جا رہی ہیں اور ہزباللہ کے مجاہدین کی جانب سے باقیدہ شہر میں باقیدہ ہزباللہ کے مجاہدین کی جانب سے دو بڑے حملے ہو چکے ہیں ایک گھر تھا اس گھر کے اندر اسرائیلی فوجی جو ہے وہ آپ پوٹیچز میں بھی دیکھ بھی سکتے ہیں یہ چھپے ہوئے تھے اور اس گھر کو ہٹ کر کے وہاں پرخشے اڑا دیا ہیں اور اس میں بڑا نقصانیت کا ہو چکا ہے اسرائیل کا وہی دوسری جانب یہ جو حملے تیز ہو چکے ہیں مسلمانوں کی جانب سے ماس کے مجاہدین کی جانب سے اور پھر ہزباللہ کے مجاہدین کی جانب سے تو اب پہ امریکہ کو بھی یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اسرائیل بہت گلت کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے جو امدادی سرگریمیاں تیز کرنے والے جو رضاکار تھے جو برکرس تھے ان کو ہٹ کیا ہے اور اسی وجہ سے ساتھ جو جو امریکن جو امداد پہنچانے والے تھے ان کو ہٹ کر کے مارنے کی ویاں سے امریکہ نے باکیل جو بائیڈن نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اگر آپ نے وہاں عام لوگوں کو گزا کے ان کو اگر آپ سیف کرنے کے لئے اپنا کرداردہ نہیں کریں گے اور یہ حملےوں سے باز نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو امدادی سامان پہنچانا جو ہماری طرف سے امداد ہے اس پر ہم تبدیل لے سکتے ہیں یعنی امریکہ اپنی پالسی جو ہیں وہ گزا میں جو صورتحال ہے اسرائیل کے صورتحال دیکھ کر اپنی پالسی امریکہ چینج کر سکتا ہے یہ امریکہ کی جانب سے بہت بڑا ہمائیتی کی جانب سے ہی یہ آج اسرائیل کو دو ٹوک انداز میں پیغام سامنے آ چکا ہے اب امریکہ کے بھی مجموری بن چکی ہے کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل جس طرح بربریت دکھا رہا ہے اس پر امریکہ کی مکمل خاموشی کیا سے اب امریکہ کو دنیا میں راج کرنے کے لیے جو ہیں ایک جواز نہیں مل رہا ہے تو وہ اس طرح اب اسرائیل کو روکنا چاہ رہا ہے تاکہ اگر اسرائیل کو نہیں روکے گا تو یہ جنگ جو ہیں ایک بہت بڑی تباہی کی طرف جا سکتی ہے ناظرین شام میں اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے جا چکے تھے جس میں دو ایرانی علی خاونائی نے سپریم لیڈر نے ادا کی ہے اور ان نماز جنازہ ادا کرنے کے بات جو ہیں باگیدہ ایران کی جانب سے اس پر واضح پیغام صاحب آ چکا ہے کہ اسرائیل کو موکی کھانے پڑے گی اس میں دو ٹوک انداز میں جواب دیا جائے گا اور ایرانی صدر کی جانب سے باگیدہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسرائیل کا خاتمہ پہلے سے ہی زیادہ قریب اب بن چکا ہے اب اسرائیل کے تباہی سے کوئی نہیں بجا سکتا ہے تو اسرائیل اس وقت خوف وراز میں ہے امریکی کی جانب سے اور پھر اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا آج باگیدہ ان کا اعلان سامنا چکا ہے اور متحدہ عرب امارات نے یہ اعلان جو ہیں وہ ساتھ امدادی برکرس سے جو شہید ہو چکے تھے ان کی وجہ سے یہ باگیدہ ان کی جانب سے یہ اعلان سامنا چکا ہے تو اب جو ہیں ان کی جو اتحادی ہیں ان کی جو ساتھ دینے والے ہیں اسرائیل کے یہ ان کی وجہ سے پریشر آرنے پر اسرائیل بیک پہ جانے کے لیے اب تیار ہو چکا ہے اچھا دوسری جانب ناظرین ایک مجید الاقصاء کے اندر جو ہیں مجید الاقصاء کے اہاتے میں اسرائیلی فوش نے باگیدہ نماز فجر کے بعد جو ہیں آج نمازیوں کو منتشر کرنے کے انہوں نے کوشش کی ان کو معلوم تھا جو مطلعہ ہے تو وہ حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں لوگوں کی کراوڈ بڑھ سکتا ہے کراوڈ کو کم کرنے کے لیے انہوں نے باگیدہ وہاں شل فائر کیے اور اس کی سمیل سے وہاں جو نمازی تھے جو روزدار تھے وہ بہت زیادہ ڈسٹپ ہو رہے تھے اور ان کو منتشر کیا گیا تو اس سے ایک اور بڑی خبر سامنہ آ چکی ہے ویڈیو وائرل ہوئی ہے ویڈیو اس میں آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں خصا ساتھ اسرائیلی آبادکار جو تھے وہ اس وقت تھے گزہ کے اندر جو ہیں باقیدہ فلسطینی لوگوں کے گھروں سے سامان چوری کرنے کے لیے وہ دوسرے کے اوپر سب کر لے جانے کے لیے باقیدہ وہ سامان چوری کر رہے ہیں اور باگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی وہ چیزوں کو لے کے باگ رہے ہیں کوئی گھنڈ اٹھا کے لے کے باگ رہا ہے یعنی ایک دوسرے سے وہ سب کر لے جانے کی وہ کوششیں تیز کر رہے ہیں اتنی شربنا خرکت ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک خبر یہی بھی سامان آ چکی ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے مکڈونلڈ کی جانب سے باقیدہ اسرائیل میں جتنی بھی فرنچائز تھی اسرائیلی کمپنیوں سے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا ہے ان کو معلوم تھا کہ جو گزہ کے اندر جو ہیں اسرائیلی فوجوں کو فوڈ مہیا کرنے کے حوالے سے مکڈونلڈ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں مکڈونلڈ کا باقیدہ بائیکارٹ کیا گیا اس بائیکارٹ کی وجہ سے مکڈونلڈ کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا تو اب اس نقصان کی وجہ سے جو ہیں یہ بہت زیادہ پریشان ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے بالخصوص کوویٹ کے بعد جو ہیں یہ دوسرا جڑکہ تھا ان کو جسے ان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا تو یہ انہوں نے یہ باقیدہ فیصلہ کر لیا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزمان آکیل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگیہ بال